نمسکر دوستو اینیمل فیوڈ شٹور میں آپ کا سواکت ہے میں اندرے جو بیوڑا آج میں بات کروں گا جو آپ کی گائے بہنس ہے وہ سردیوں کے موسم کے اندر اچانک دودھ گھٹا جاتی ہے تو یہ کس قرآن سے ہوتا ہے اس کا کیا ہمیں نیواران کرنا چاہیے پورا اس ویڈیو کے اعتقاد و کامہ تو جڑے رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیپکیسن آپ کو ملتا رہی تو میں بات کرتا ہوں یہ جو موسمی ہے ہوایے چلتی ہے جو سردی کے موسم کے یہ پسو کو کہی نہ کہی نقصان دائے کے نقصان پہنچاتی ہے آپ کتنا ہی اس کی سیفتی رگلو پھر بھی تھوڑا بہتی یہ نقصان دیتی ہے تو اچانک دودھ گھٹا جاتی ہے اس میں ہمیں کئی پاس پسو پالک بھائی ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو بھائی ہے جو بہنس ہے وہ اچانک جس کا دودھ دس کلو تھا وہ اچانک چیار لیٹر یا پانس لیٹر کے اوپر آگئی ہے تو اس کا ہمیں کیا علاج کرنا چاہیے تو اس کے لیے میں ایک بہت اچھا پروڈیکٹ لے کر آیا ہوں جو پسو کی امیونٹی پاور کو بھی بڑھاتا ہے ساتھ ساتھ میں پسو کی جو ہڈیا مضبوط کرنے بھی بھی سائق ہے ساتھ ساتھ میں پسو کا جو دودھ کا نیول ہے وہ باپس اسی طرح پر لانے کا کام کرتی ہے تو یہ پروڈیکٹ کا نام ہے کیوہ کیلشیم گولڈ اے ڈی تھری یہ جو کیلشیم ہے یہ پسو کے لیے بہت شاندار ہے پسو کو صوبہ سے ہم صوبہ سے ہم پچاٹھ یا بھنٹے کے اندر پچاس پچاس امرڈ ڈال کر یہ پسو پر پلانے ہوتی ہے جو دودھ اگر پسو آپ کا پہلے بیانت کے اندر ہے دودھ نہیں بنا رہا ہے تو اس میں بھی بہت شاندار اجیلٹ ہے اس کیلشیم کا اس کے اندر جو کیلشیم اس کا کنٹینٹ کی بات کروں تو کو اس کا سو عمل کے اندر جو کیلشیم کی معطرہ ہے وہ بیس آزار ایمجی ہے فاس پورس کی معطرہ ہے وہ دس آزار ایمجی ہے جنکوش سلفیٹ کی جو معطرہ ہے وہ پہ kenisisو ایمجی ہے اور جو کپپر سلفیٹ کی تو معطرہ ہے وہ پتیس سو ایمجی ہے کو باڑ سلفیٹ کی جو معطرہ ہے وہ آزار ایمجی ہے اس کے اندر ویٹامین علگ سے دیئے ہیں ویٹامین A A, A'D III ویٹامین E , ویٹامین B ورآ اور اس کے اندر ہربلز ہوتے ہیں وہ الگ سے دیو ہے جیسے جنوانتی ستاوری فلومگی الگ امینو ایسیڈ بھی اس میں الگ سے دیو ہے تو یہ پسو کے لئے بہت ایک اچھا سیاندار پروڈیکٹ ہے دیکھ سکتے ہیں پانچ لیٹر کی قائن آتی ہے یہ جو ہے یہ بیویٹی بھارما کی ایک نئی نئی کھیاتی ٹرینڈنگ کمپنی کی کیلسیم ہے جس کا ریزیٹ بہت سا ہے اگر آپ ایک بار یوز کرو گے تو بار بار کیلسیم کا یہ کیلسیم پسو کے اندر کیا ہوتا ہے ہڈیا مضبوط کرنے میں بہت سائق ہے کئی بار پسو کیا ہوتا ہے جو بیمار پسو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے وہ تیار نہیں ہوتا اسی سٹیج میں نہیں آتا تو اس کے لئے آپ یہ کیلسیم دے سکتے ہو پسو موٹا کرنے کے لئے بھی آپ اس کو دے سکتے ہو بہت سارے اس کے فائدے ہیں دودھ بڑھانے میں پھینٹ بڑھانے میں ادھر پرکار کی جو کسی بھی پرکار دے سمجھ سے اپسو کے اندر کیلسیم کی ماترہ اور اس کے اندر کچھ سے ایسے تتویے ڈالے گئے ہیں اپسو تتویے جو کسو کے لئے بہت فائدے مند ہے تو یہ کیلسیم لینے کے لئے آپ ہمارے جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پھر کوٹیکٹ کر سکتے ہو اور ہم یہ اوٹر لگوا دینے بہت بہت دنیواد ہے